اسلام علیکم تو چلی آج کے اس ویڈیو کے شروعات کرتے ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک نہیں دو چپٹر کو کمپلیٹ کریں گے ایک ہے چپٹر نمبر ایٹین اور دوسرا ہے چپٹر نمبر نائنٹین اور یہ جو دونوں چپٹر ہے ایک غزل ہے ٹھیک ہے اور ان دونوں غزل یعنی کی ان دونوں چپٹر کے لکھنے والے بھی ایک ہی ہیں مرزا غالب کیا ہے مصنف ہے اجداللہ خا غالب کو مرزا غالب بھی بولا جاتا ہے کیونکہ یہ مرزا غالب کے نام سے بھی مشہور ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو ان دونوں چپٹر کے رائٹر دونوں غزلوں کے رائٹر مصنف کون ہو گئے مرزا غالب تو سب سے پہلے چلیے ہم لوگ مرزا غالب کے بارے میں جان لیتے ہیں پھر ان دونوں گزلوں کا بھی میں خلاصہ کروں گے اور اس کے بعد کوشن انسر کر کے ان دونوں چپٹر کو ہم لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں گے تو سب سے پہلے عزدللہ خان غالب کے بارے میں سمجھئے ان کا پورا نام ہے عزدللہ بیگ خان مرزا غالب کا پورا نام کیا ہے؟ عزدللہ بیگ خان ٹھیک ہے اور ان کی پیدائش ہوئی ہے ستائیس دسمبر سترہ سا سنتاندبیری سبی میں ٹھیک ہے یہ سترہ سا سنتانبیری یاد رکھیے گا بہت جدہ امپورٹنٹ ہے اگزام میں کوشن پوچھ دیتا ہے اور اسی لیے امپورٹنٹ سمجھتے ہوئے میں آپ لوگ کو بٹا رہی ہوں ٹھیک ہے اور کہاں پر آگرہ میں پیدا ہوئے تھے جو ان کا نانی حال تھا ٹھیک ہے ستائیس دسمبر سترہ سا سنتانبیریس بی کو آگرہ میں پیدا ہوئے جو کہ ان کا نانی حال تھا نانی حال مطلب سمجھتے ہیں نانی کا گھر یا پھر ماما کا گھر کئی لوگ نہیں جان رہے ہوتے ہیں کہ نانی حال کسے کہتے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا دی نانی کے گھر کو نانی حال کہتے ہیں مرزا غالب کے والد یعنی ان کے پیتا کا نام ہے عبداللہ حبیق یہ یاد رکھئے گا مرزا غالب کے والد یعنی پیتا کا کیا نام ہے عبداللہ حبیق عبداللہ جو ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا ان کے پیتا کا نام تھا اور یہاں پر مرزا غالب کے بھی والد یعنی ان کے پیتا کا کیا نام ہے عبداللہ بس صرف بیگ لگ گیا ہے تو عبداللہ بیگ ٹھیک ہے یہ اپجیکٹیو میں پوچھ دیتا ہے بہت دا ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی میں آپ لوگ کو پوائنٹ بتا دے رہی ہوں ان کے والد ہیں یعنی ان کے ماتا کا نام ہے امی کا نام عزت النسا بیغم اور ان کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ ہے جب مرزا غالب پانچ سال کے تھے تو ان کے والد عبداللہ بیگ کا انتقال ہو گیا وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت مرزا غالب کی دیکھ بال پالن پوسٹ کون کیے ان کے چچا کیے نصر اللہ بیگ اور ایک طرح سے مرزا غالب کو پال پوسٹ کر بڑا کرنے میں ان کے چچا کا ہاتھ ہے اس لئے ان کا نام بھی لیا جاتا ہے کہ ان کے چچا کا کیا نام ہے نصر اللہ بیگ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگزام میں پوچھ دے ٹھیک ہے objective میں تو یہ بھی یاد رکھیے گا چلی آگے بڑھئے تیرہ برس کی عمر میں مرزا غالب کی شادی عمراء و بیگم سے دیکھیں یہاں پر علف چھوٹ گیا ہے عمراء و بیگم سے ہوئی ٹھیک ہے تیرہ سال کی عمر میں مرزا غالب کی شادی کس سے ہوئی تو عمراء و بیگم سے اور یہ جو ہے نا پہلے اصد تخلص رکھتے تھے جو مرزا غالب جو ہے وہ اپنے شعر و شائری میں کون سا نام یوز کرتے تھے اصد لیکن پھر بعد میں وہ اپنا تخلص کیا یوز کرنے لگے گالی پہلے وہ اصد تخلص رکھتے تھے سیرو شائری میں مطلب اصد نام یوز کرتے تھے اور پھر بعد میں وہ غالب یوز کرنے لگے یہاں پر غالب لکھنا بھول گئی تھی چلی ابھی لکھ دی بعد میں وہ کیا لکھنے لگے غالب غالب تخلص ان کا ہو گیا اور یہاں تک کہ عزداللہ خان غالب یعنی کہ مرزا غالب جو ہے وہ اردو کے علاوہ فارسی کی بھی تعلیم حاصل کی ہے ٹھیک ہے فارسی کی سکچہ لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اردو اور فارسی دونوں میں کتابیں لکھے ہیں سیرو شائری کیے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے خطوط کے دو مجموعے یعنی کی خط لیٹر کا دو کتاب لکھا ہے پہلا ہے اودہ ہندی اور دوسرا ہے اردوے مولاب ٹھیک ہے تو یہ دونوں یاد رکھیے گا کیونکہ کوشن پوچھ دیتا ہے کہ مرزا غالب کے دو خطوط کے مجموعے کا نام بتائیے تو دو خطوط کا مجموعہ ہے اودہ ہندی اور اردوے مولاب غالب کا انتقال ہوا ہے پندرہ فروری ایٹین سکسٹی نائن کو یعنی کی اٹھارہ سو انہتر کو مرزا غالب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی کی ان کا انتقال ہو گیا دیکھیں تو یہ ہو گیا مرزا غالب کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز جو آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اب چلیے ایک ایک کر کر میں دونوں غزلوں کا خلاصہ کر دیتی ہوں پہلے لے لیجیے یہاں تک فٹا فٹ سکرین شاٹ اب چلیے میں مرزا غالب کے غزلوں کا خلاصہ کر دیتی ہوں جو پہلا غزل ہے یعنی کی چیپٹر نمبر ایٹین اس کا پہلے میں تصریح کروں گے خلاصہ کروں گی اور پھر دوسرے غزل چیپٹر نمبر نائنٹین جو کی دوسرا غزل ہے اس کا میں خلاصہ کروں گی تو چلیے سب سے پہلا جو غزل ہے اس کو دیکھتے ہیں پڑھ کر کیا بتایا ہے اس میں مرزا غالب اور کیا کیا لکھے ہیں تو دیکھیں وہ پہلا مصرہ یا ان کی پہلے لائن میں لکھے ہیں کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں خاک ایسے زندگی پہ کے پتھر نہیں ہوں ٹھیک ہے اور اسی کو مطلب چیپٹر نمبر ایٹین کا نام دے دیا گیا ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں یہ غزل کا پہلا لائن ہے تو اسی کو مطلب چیپٹر ایٹین کا نام بنا دیا گیا ہے کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں یہ چیپٹر نمبر ایٹین کا نام ہے جبکہ یہ غزل کا پہلا مصرا ہے پہلا لائن ہے تو دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا دائم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو بول رہے ہیں اس میں مرزا غالیب کی میں ہمیشہ تیرے در پر پڑا ہوا نہیں ہوں تیرے دروازے پر میں ہمیشہ پڑا ہوا نہیں رہوں گا خاک ہے اسی زندگی پر لانت ہے اسی زندگی پر کہ میں تمہارے در پر تمہارے دروازے پر پڑا رہوں ٹھیک ہے میں کوئی پتھر نہیں ہوں اگر میں پتھر رہتا تمہارے دروازے پر زندگی بر ہمیشہ کے لیے پڑا رہتا لیکن میں پتھر نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور انسان جو ہے وہ ایک جگہ مطلب زندگی بر کے لیے ہمیشہ کے لیے کھڑا نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے درواز تمہارے در پر میں پڑا نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے بول رہے ہیں کہ وہ گردش مدام سے غبرانہ جائے دل انسان ہوں پیالا و ساگر نہیں ہوں میں بول رہے ہیں کہ میں پیالا و ساگر نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور انسان کے زندگی میں جب مصیبتیں مسکلیں آتی ہیں تو وہ غبرا جاتا ہے غبرانہ لازمی ہے ٹھیک ہے میں پیالا نہیں ہوں کہ غبراؤں گا نہیں پیالا مطلب جو ہوتا ہے اس کو ایک ہی لوگ تھوڑنا یوز کرتے ہیں پیالہ کو کئی لوگ یوز کرتے ہیں جس طرف گلاس ہوتا ہے گلاس سے صرف ایک ہی لوگ پانی تھوڑ نہ پیتا ہے بہت سurai لوگ پانی پیتے ہیں پلیٹ سے صرف ایک ہی انسان تھوڑ نہ کھاتا ہے بہت سارے لوگ کھاتے ہیں تو پیالہ تو نہیں گھبراتا ہے ساغر بھی نہیں گھبراتا ہے لیکن میں انسان ہوں انسان کے زندگی میں جب مشکلیں آئیں گی تو انسان کا غبرانہ لازمی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں آگے لکھیں ہیں یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے لوہ جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں اس لائن میں مرزا غالب بول رہے ہیں کہ یا رب یا خدا یہ زمانہ مجھے کیوں مٹانا چاہتا ہے میں کوئی حرف مقرر نہیں ہوں اس دنیا میں بول رہے ہیں حرف مقرر کا مطلب ہوتا ہے دو بار لکھا ہوا حرف دو بار اکچر لکھ دیا جاتا ہے تو ایک کو مٹا دیا جاتا ہے تو ایک سے کام چل جاتا ہے تو وہی بول رہے ہیں یا خدا یہ زمانہ مجھے کیوں مٹانا چاہتا ہے میں دو بار لکھا ہوا انسان نہیں ہوں کہ ایک کو مار دو ایک کو مٹا دو تو ایک سے کام چل جائے گا میں دو نہیں ہوں میں اکیلا ہوں اور یہ زمانہ مجھے کیوں مٹانا چاہتا ہے یہ اس میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے لال و زمرد و زر و غوہر نہیں ہوں میں بول رہے ہیں کہ کیوں جو خاص لوگ ہوتے ہیں عزیز لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں جانتے مجھے بھلے ہی میں ہیرہ جو آہرات نہیں ہوں میں قیمتی پتھر نہیں ہوں میں سونا چاندی نہیں ہوں میں ہیرہ نہیں ہوں لیکن انسان تو ہوں تو یہ پھر عزیز اور خاص لوگ مجھے کیوں نہیں جانتے ہیں اس سے مطلب اس مصرے میں مرزا غالب یہ بتانا چاہے ہیں کہ جو آج کل کے جو لوگ ہیں آج کل کے جو انسان ہیں وہ اتنا بدل گئے ہیں کہ جس سے کام رہ رہا ہے جس سے مطلب رہ رہا ہے صرف اسی سے باتیں کیا کرتے ہیں اور جس سے کوئی مطلب نہیں جس سے کوئی کام نہیں اس سے پوچھنے بھی نہیں جاتے ہیں تو وہی مرزا غالب اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ میں کوئی بھلی خاص انسان نہیں ہوں میں ایک قیمتی پتھر نہیں ہوں میں ہیرہ جواہرات نہیں ہوں لیکن انسان تو ہوں اور انسان کو انسان سے بات کرنے میں کیا حرض ہو جاتا ہے کیا چلا جاتا ہے تو وہی بول رہا ہے کہ مجھ سے کوئی کیوں نہیں بات کرتا دیکھیں اور یہ دیکھیں لاشٹ مصرہ ہے اس غزل کا لاشٹ لائن کہ غالب وظیفہ خوار ہو دو شاہ کو دعا و دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں دیکھیں اس میں مرزا غالب جو ہیں وہ غالب نام کا تخلص بھی ایوز کر دیئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ لاشٹ لائن ہے مرزا غالب کا شروع میں وہ پہلے پہل کیا تخلص رکھتے تھے یعنی کہ اپنے شیر و شائری کے لاشٹ لائن میں اصد لگاتے تھے اصد نام کا تخلص رکھتے تھے لیکن بعد میں وہ چینج کر دی اور غالب لگانا شروع کر دی ہے اور اسی لئے اس غزل کے لاشٹ میں بھی وہ کیا لگایا ہے غالب نام کا تخلص لگایا ہے ٹھیک ہے جو آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے بھی مل گیا تو وہی بول رہے ہیں کہ غالب وظیفہ خوار ہو وہ اپنے آپ کو مرزا غالب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ غالب تم وظیفہ خوار ہو تم سرکار دوارہ ملی پینسن کو لیتے ہو ٹھیک ہے سرکار تمہیں پینسن دیتی ہے اور اس لئے تم سرکار کو کیا دو دعا دو تم بادشاہ کو دعا دو وہاں دن گئے جو کہتے تھے نوکر نہیں ہوں میں وہاں دن چلا گیا جب تم کہتے تھے کہ میں نوکر نہیں ہوں خود کے بلبوتے پر کماتا اور کھاتا ہوں لیکن اب تمہیں سرکار پینسن دیتی ہے اب تم یہ نہیں بول سکتے کہ میں نوکر نہیں ہوں کیونکہ اب تم ایک نوکر ہو کیونکہ سرکار کی تم پینسن کو لیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا پہلا غزل کا تصریح اور خلاصہ اب چلیے دوسرا غزل کا بھی میں خلاصہ کر دیتی ہوں چپٹر نمبر نائنٹین وہ شروع میں لکھے ہیں یعنی کہ پہلا مصرہ ہے ان کا پہلا لائن ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و غل میں نمائی ہو گئی خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کی پنہ ہو گئی اس پہلے مصرے میں پہلے لائن میں مرزا غالب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس زمین کے اندر بہت سارے لوگ دفنائے گئے ہیں ٹھیک ہے بہت ساری صورتیں ہیں ٹھیک ہے بہت سارے چہرے اس زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں لیکن سب کو مطلب ظاہر کرنا یہ ممکن نہیں ٹھیک ہے وہی انسان یاد رہ جاتا ہے جو اپنی زندگی میں کچھ کر کر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر انسان اپنی زندگی میں اچھا کیا ہے ہمار گیا ہے تو برائی سے یاد کیا جائے گا تو وہی بول رہے ہیں اس زمین میں بہت سارے لوگوں کو دفنائے گیا ہے بہت سارے چہرے ہیں لیکن یاد وہی رہ جاتا ہے جو اپنی زندگی میں کچھ کر کے گیا ہو یا پھر وہ اچھا ہی سے یاد کیا جاتا ہے یا پھر برائی سے لیکن سبھی لوگوں کو سبھی چہرے کو ظاہر کرنا یہ مطلب مشکل کام ہے ٹھیک ہے یاد وہی رہتے ہیں جو اپنی زندگی میں کچھ کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے دوسرے مصرے میں کیا لکھے ہیں مرزا غالب کی قید میں یاکوب نے لی گونا یوسف کی خبر لیکن آخر روز نے دیوار زندہ ہو گئی ٹھیک ہے دیکھئے اس میں یاکوب اور یوسف کی بات کی جا رہی ہے یاکوب علیہ السلام جو تھے نا وہ یوسف علیہ السلام کے والد تھے یعنی پیتا تھے اور یوسف علیہ السلام یاکوب علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ ہی بات کی جا رہی ہے کہ بھلے ہی جو یوسف تھے وہ قید میں تھے اور یاکوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے یوسف کی کوئی خبر نہیں تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس قید میں یاکوب علیہ السلام جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھ پا رہے ہیں اور یوسف کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جو والد یاکوب علیہ السلام ہے وہ ان کے آس پاسی ہیں بھلے ہی یاکوب علیہ السلام کو اپنے بیٹی کی کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کے بیٹے یوسف کہاں ہیں لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس قید میں جو ہے نا یعقوب علیہ السلام کے آنکھیں جو ہے یوسف علیہ السلام کو دیکھ پا رہی ہیں ایسا لگ رہا تھا ٹھیک ہے آگے دیکھیں وہ لکھے ہیں جو ایک خون آنکھوں سے بہنے دو کہ شام فراق میں سمجھوں گا کہ شام دو فروضہ ہو گئی اس لائن میں مرزا غالب یہ بتا رہے ہیں کہ میرے آنکھوں سے یہ جو خون کے آسو آ رہے ہیں اسے بہنے دو یہ میرے آنکھوں سے جو خون کے آنسو بہ رہے ہیں اسے بہنے دو کیونکہ یہ جدائی کی شام ہے جدائی کی رات ہے اور یہ سمجھو کہ جو دو شما ہیں وہ روشن ہو گئی ہیں آگے دیکھیں لکھے ہیں میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ خل گیا بل بولے سن کر میرے نالے غزل خواہ ہو گئی بول رہے ہیں مرزا غالب وہ اپنے آپ کو کہ میں چمن میں کیا گیا اس جگہ پر ایسا لگ رہا تھا دبستہ یعنی کی مدرسہ اسکول ہی کھل گیا میرے درد میرے شکوے میرے غم کو سن کر سمجھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اس چمن کی جو بل بولے ہیں وہ بھی گزل خواہ ہو گئی یعنی کی گزل کو گانے لگی گزل کو پڑھنے لگی بل بولے جو ہیں وہ میرے درد کو میرے شکوے کو مطلب سمجھ کر جان کر ایسا لگ رہا تھا کہ بل بولے جو بھی ہے وہ کیا ہو گئی گزل خواہ ہو گئی گزل پڑھنے لگی آگے دیکھیں کیا لکھے ہیں ہم واحد ہیں ہمارا کیش ہے تر کے رسوم ملتے جب مٹ گئے اج جائے ایما ہو گئے بول رہے ہیں کہ ہم خدا کو ایک ماننے والے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے وہ الگ ہے اور جتنے بھی ہیں جو لوگ مجھب سے مٹ گئے ہیں وہ ایک الگ حصہ بن چکے ہیں رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنا کہ آسان ہو گئی بول رہے ہیں کہ اگر انسان جو ہے وہ رنج و غم کی درد سہنے کی اور مشکلوں کا سامنا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اس انسان کو اس کو عادت لگ جاتی ہے رنج و غم کی درد سہنے کی تو اس کا جو ہے نا رنج و غم وہ مٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بولے ہیں کہ میری زندگی میں اتنی مشکلیں آئیں اتنی مشکلیں آئیں اتنے مجھے درد سہنے پڑے اتنا مجھے غم ملا اپنی زندگی میں کہ وہ مشکلے وہ درد بھی مجھ کو آسان لگنے لگی انسان کی زندگی میں اگر بہت زیادہ مشکلے پڑھنے لگتی ہیں تو وہ مشکلے بھی جو ہے وہ آسان لگنے لگتی ہیں آگے یہ دیکھیں لاسٹ لائن ہے یوں ہی اگر روتا رہا غالب تو اے اہلے جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرہ ہو گئی یہ لاسٹ لائن میں مرزا غالب اپنے آپ کو بول رہا ہے کہ اے غالب اگر تم اسی طرح روتے رہے تو دیکھنا ایک دن تمہاری بستی ویرہ ہو جائیں گی یعنی کہ خالی ہو جائیں گی تمہارے بستی کے لوگ جو ہے وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے کوئی ویسواس ہی نہیں کرے گا تم پر تم تو ہمیسا روتے ہی رہو گے ٹھیک ہے اور ایسے لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمیسا روتا ہی رہتا ہے اور ایک دن دیکھنا تمہاری بستی کیا ہو جائے گی خالی ہو جائے گی ویرہ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ لوگ کا دوسرا گزل complete اب چلی جو اسی کے ساتھ فٹا فٹ question answer کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے آپ لوگ کا سوال سٹارٹ ہوتا ہے آپ بتا ایسے سب سے پہلا سوال ہے دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں یہاں بات شائر نے کس سے کہی ہے تو دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں میں ہمیشہ تیرے در پر نہیں پڑا ہوا رہوں گا یہ بات جو ہے شائر یعنی کی مردہ غالب جو ہے وہ بادشاہ سے کہے ہیں ٹھیک ہے دوسرا سوال ہے شائر کو کون میٹانا چاہتا ہے تو شائر یعنی کی مردہ غالب کو زمانہ میٹانا چاہتا ہے دوسرا سوال ہے انہیں کون لوگ نہیں جانتے ہیں تو انہیں عزیز لوگ نہیں جانتے ہیں چاہر نمبر سوال ہے وہ دن گئے کہہ کر شائر کیا بتانا چاہتا ہے تو وہ دن گئے کہہ کر مردہ غالب یہی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ دن چلا گیا جو تم اپنے آپ کو بولتے تھے کہ میں نوکر نہیں ہوں لیکن ابھی جو تم ایسا وقت آ گیا ہے کہ تم ابھی سرکار کے نوکر ہو ٹھیک ہے کیونکہ سرکار تمہیں پینسن دیتی ہے بادشاہ کے تم نوکر ہو ٹھیک ہے وہ دن چلا گیا جو تم نوکر نہیں ہوا کرتے تھے اپنے آپ کو بولتے تھے کہ میں خود سے کماتا کھاتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ دن چلا گیا دیکھئے پانچ نمبر سوال ہے غالب نے وظیفہ خوار کس کو کہا ہے ٹھیک ہے تو غالب جو ہے وظیفہ خوار اپنے آپ کو کہا ہے کیونکہ وہ خود بھی غالب جو ہے وہ پینسن لیتے ہیں چھے نمبر سوال ہے شائر کے روتے رہنے سے کیا ہوگا تو شائر کے روتے رہنے سے بستیاں ویراں ہو جائیں گی خالی ہو جائیں گی ساتھ نمبر سوال ہے چمن میں کس کے جانے سے دوستہ خل گیا تو چمن میں مرزا غالب کے جانے سے دوستہ خل گیا یعنی کی سکول خل گیا ٹھیک ہے آٹھ نمبر سوال ہے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں کیا نسبت ہے کیا رشتہ ہے تو یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کے والد رہتے ہیں پتہ رہتے ہیں اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے رہتے ہیں تو باپ بیٹے کا کیا رہتا ہے رشتہ رہتا ہے ان دونوں کے بیچ نو نمبر سوال ہے موہد کسے کہتے ہیں تو خدا کو ایک ماننے والے کو موہد کہتے ہیں دس نمبر سوال ہے رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے تو رنج سے خوگر خوگر کا مطلب ہوتا ہے عادی عادت پڑ جانا تو رنج سے خوگر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ رنج کا عادی ہو جانا رنج کا عادت لگ جانا رنج و غم درد کا عادت لگ جانا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے مختصر گفتگو کی جس میں آپ لوگ کو چار پانچ سنٹنس میں انسر لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال ہے شائر نے بتایا کہ وہ پتھر نہیں ہے اس نے یہ بات کیوں کہی ٹھیک ہے شائر جو ہے وہ بول جائے میں ایک پتھر نہیں ہوں یہ بات شائر مرزا قالب کیوں کہہ ہے یہ آپ لوگ کو بتانا ہے تو خلاصہ کر دی ہوں ہر ایک چیز بتائی ہوں آپ لوگ کو انسر بھی معلوم ہوگا اور خود سے لکھیں گے آپ لوگ چلیے دوسرے سوال ہے شائر نے اپنے مطالق یا بات کیوں کہی کہ وہ لوہے جہاں پر حرف مقرر نہیں ہے شائر یعنی کہ مرزا قالب جو ہے وہ یہ کیوں بول رہا ہے کہ میں اس دنیا میں دو بار لکھا ہوا حرف نہیں ہوں یہ کیوں بول رہا ہے آپ لوگ کو بتانا ہے ہر ایک چیز میں آپ لوگ کو بتا دی ہوں اور یہ بہت آسان ہے جس سے سوال دیکھئے پہلی غزل میں شائر کے کن تجربوں کا بیان ہوا ہے ٹھیک ہے پہلی غزل میں شائر نے کیا کیا بتایا ہے آپ لوگ کو بتانا ہے چار نمبر سوال ہے بلبولے غزل خواہ کیوں ہو گئی بلبولے جو ہے چمن میں جب مرزا قالب گئے تو بلبولے غزل کیوں گانے لگی یہ آپ لوگ کو بتانا ہے پاس نمبر سوال ہے شائر کے مطابق مسکلے کیسے آسان ہو جاتی ہے شائر کے حساب سے مرزا قالب کے حساب سے جو ہے مسکلے جو ہوتی ہے جو مسیبتیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں کیسے آسان ہو جاتی ہے یہ آپ لوگ کو بتانا ہے اب بات آتی ہے تفصیلی گفتگو کی جس میں آپ لوگ کو لمبا چوڑا ایک دو پیز میں انسر لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلا سوال ہے شاملے نساب غزلوں کی روشنی میں غالب کی شائری سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجئے یہاں پر آپ لوگ کو جو دونوں غزل دیا گیا آپ لوگ کے بک میں ان دونوں غزل کو پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے پڑھنے کے بعد آپ لوگ کو مرزا غالب کی شائری پڑھ کر آپ لوگ کو کیا محسوس ہوا اور کیسا لگا مرزا غالب کس طرح کی شیر و شائری لکھا کرتے ہیں یہ ساری چیزے مطبع اپنی واقفیت کا اظہار کر دینا ہے ٹھیک ہے اب چلیے دوسرا سوال ہے غالب کی دوسری غزل کے کوئی دو اشعار کی تصریح کیجئے غالب مرزا غالب کا دوسرا غزل یعنی کی چپٹر نمبر نائنٹین کا کوئی دو اشعار دو لائن کا کیا کر دینا ہے آپ لوگ کو تشریح کر دینا ہے تیسرا سوال ہے غالب کی زندگی کی حالات بیان کیجئے مرزا غالب کی زندگی کے بارے میں ان کی حالات و زندگی کے بارے میں لکھ دینا ہے تھوڑا لمبا چوڑا لکھئے گا کیونکہ تفصیلی گفتگ ہوئے چار نمبر سوال ہے غالب کی شائرانہ عظمت انوان سے ایک مختصر مضمون لکھئے آپ لوگ کو ٹائٹل دے دینا ہے غالب کی شائرانہ عظمت اور اس ٹائٹل سے آپ لوگ کو ایک کیا لکھنا ہے مضمون لکھنا ہے اے سے لکھنا ہے مرزا غالب کی شائری کے بارے میں وہ کس طرح کی شائری لکھتے ہیں اور وہ کیوں مطلب غالب جو ہے اتنی ان کی عظمت اس دنیا میں کیوں ہے وہ اتنا زیادہ کیوں فریمس ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیز ٹائٹل دے کر اور ایک مضمون لکھ دینا ہے ایسے لکھ دینا ہے تو یہ ہوگیا آپ لوگ کا دو چیپٹر چیپٹر نمبر 18 اور 19 کوشٹر انسر کے ساتھ کمپلیٹ کوئی بھی کمپیوزن ہو اس چیپٹر سے ریلیٹڈ آپ ہمیں کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں جو کچھ بھی میں سمجھائی اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آیا تو لائک اور شیئر تو بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اور اس کے بعد شیئر لائک وغیرہ آپ لوگ کر ہی دیجئے گا تو چلیے پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوفیق کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند اور خدا حافظ